نابی سیدقی لباد شاہ سہمست خان تکی عباس کی عمد صاحب تشریف فرماو سے انشاءاللہ وقت مقررات خطاب فرمیسل محرمت صاحب ذاکر دنیا میں بہت بڑا نام نابی سندار بلا محمد صاحب بکھر بار محمد و آل محمد بلانتار صلوات اللہ علیہ وسلم التماس دعا برہے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائی فی حاؤزہ ساد وفی کل ساد کوشش کرو آمین سارے سہبان آکھ تھک وینہ تقاضِ بشریت ہے اگر چار ازادار اٹھن تا یقینا سائی کٹسن پانی پیسن آوے سن جیڑے بیٹھے ہو آمین آکھو کیونکہ میں امامِ قائم امامِ منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہاں او امام جن دی اصان تسان ریت ہے اور جن بندے کم وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان تو بھی بدتر ہے آمین آکھو بارمان جلدی آوے آکا آمین نکھڑی بھین بھراد پلو بدھے جڑی اکبر اکبر کرین دی مر گئی من ساتھ لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم ان آسرم ودلیلم وعینا حتاو تس کے نہو ارزکا تاو ان و تمت اہو فی ہا تبیلا ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یاو صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ مصولی علی محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا انتوار زہن دی وج آل محمد دی عزت مقام اب رو بلند ہے اتنی بلند سلوات بڑھو ایک سلوات اپنے اپنے مرہومین دی درجات دی بلند دی خاتر با آواز بلند پڑھ لو اللہ محمد وعال محمد آوزم باللہ حسمی علی ہمین شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم صلوات الحمدللہ وی رب العالمین ازلاؤ تو اسلام علی رسول کریم اب الکاو سم محمد سائے بتاؤ جوال میرا محمد و المراؤ کے والا لمقی المدنی کی لاو فی شاو نہیں وما ورسلنا قائلہ رحمت اللہ علمین صلوات وعلا سیدت الجلیل مخدمت محروم سنی ہے کی تیوی جرم وزدی آئی جرم وی آوے بطول پیغمبر اٹھے دیک جاوے ناہان اللہ ناہان سجاہت جمعلا حجم کیا کہنا الفاغت مان تو ام حبیہ بطول میری دی نہیں میری مار مینو کر بابا روین دی تیگا لے جے کرسو لما سرین دے آئین ہو اچھا اور گھلٹے کھڑی رہی ایہ توجہ آئی بھائی علم باس زاکری دیویج صاحب تو پہلے پہلے ایک جملہ تیرے بھراک ہے ایہ توجہ آئی جو آدھی آئی 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 لی میری ٹور ونجن دے بعد شادیاں ڈھیر کریں جو میری اندھیاں دے بھرا ڈھیروں میں میوے اہدی مینا بھرا کوئی ناہ مزلمانہ میں کو گھر آکے مارے آئے اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچا رہے بکیے دی مالک سائن راضی ہوئے اچھا بابا میں ملاک دے نا میتا آکے تھکے بیٹھے نظہ دار سفدر تھوڑا میک کو آواز دے ایہ توجہ آئی میرے ٹور ونجن دے بعد شادیاں ڈھیر کرائے جو میری اندھیاں دے پھرا ڈھیروں میں بی بی آدھیاں میرا بھرا کوئی ناہ مزلمانہ میں کو گھر آکے مارے آئے جوانی یہ ہوئے بی بی آدھیاں ایک شادی خاندان ان بنوں کے لابیت کرائے ہو میری عملہ میں اندھی کنیاں تم مل بنین ہوزی اللہ تعالیٰ ہوں مستورے چھتا کو چار پتر اتاو کرے دی جناں جترائے اس دے اتا کردہ اس دے ایک میں نے منگا ہوئے جناں میں رکھی وینی آباز بابا اللہ تعالیٰ ماتا مقبول کرے چار سالان دا آباز چاہو کے کھراؤں اندھا بھینی آباز گھارہ ان ماں پچھے کی تنگیاں میں آکیز بھیڑی دے گھر میری سیڑا کے آباز او تیریا بھیڑی نہیں او تیریا سیڑی تے کچھ آکے کھریں دی ان تھک پونین ہتھ نمو نو میں نو کرا آج دے باد نگیا کر ترائے دیں آباز نہیں آئے جیڑی ہیں جیندیں غازی دے سہارے دے بدیان ہو کر نہ رہ سکتیان ترائے دے آڑاں دے باؤد میری آلیت سیندی آوازان دے بہین اپنا برکاپاپ میرمے کھلے میری سیندی آوازان دے بہین ہون دی تا نب دیے ساری نب دی جو نہیں بابا اللہ تری آئے قبول کرے میری سیندی آئے لباز بھینہ نو آندہ دیٹھائے مادی کندہ اولا لے گئے آکے دا اما سوڑے دیکھ میری سیندی پیان دی کیا بات ہے کیا بات ہے ایدی ودی عظیم گرمی دے بیچ ایدہ ودہ سونا گریہ بابا نو کراں بابا نو کراں میری سیندہ کے شابہ اس ترے سبا کی آد کرندہ صدقے ایلی دی دیا 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 باز میری سامنے آمیرے دیکھ تیر داز میں دری کے لگ دیا میرے علماء مولا زمین دو دیکھ کیا دن تسا سیندی وے میں نو کروں بی بی ایدی نو کر جو ہیں وقت میرے متھے کیوں لگ داری ہیں اب آسا دن اجد بعد ناسا لیالیو میں پڑ چھوڑے سن چھوڑے یہ جملے ایلی دی 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 سننے بڑے اوکے ہن یہ کوئی سننے اس نا جو جناب عباس آدن میں آج دے بعد نا تھا میری سیند جلدی دن آل غازی کچھ آئے متھا چھوڑے دیکھڑیئے تو ساکم بھینی سدیا کر حسن تے کم ویر سدیسوں تو سادے ویڑے آیا کر حسن تے کم چاہ کھڑے سوں غازی آدن مکی میں ہم آندہ ہم نراز تھی لیے رو رو کے آدن ہم عمر بنین نراز جتھائی ان کو راضی آپ کریسوں ہوئے وعدہ کرب اللاش تریتے سردے وال کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی منظور مجلس ہے بڑے خلوص نال پھوڑی بچھائی گئی میرا بھائی آگئی ہے حالانکہ حاشم جیوے آخیز جو میلس مکمل پڑھائے تو انہوں نے دل چاندے جو میں تھوڑے ٹائم ہی دھیر ساری مئیلس پڑھا میں اس شخصیت دا مضمون شروع کیتے جناب مالک اشتر نے سوال کیتے مولا امیر کائنات تے کہ یا علیہ اللہ دی کائنات تو ہا دے اتے اللہ فخر کرن دے تو ہا دے اتے رسول فخر کرن دے یا علی اصحاب رسول انبیاء فخر کرن دن تو ہا دے تھے کہیں گاہل تے تو سہیں فخر کرن دے بے میرے علمہ آلے ابباس دے جیلے مرید آئے بیٹھے ہو میرے آقا امیر الممنین فرمین انہائے مالک وشتر میں کوئی سے گالتے دھیر سارا فخر ہے جو میں ابباس دہ پی ہوا ہوں میں کوئی سے گالتے دھیر سارا فخر ہے جو میں ہوں ابباس دہ باباں میرے ابباس پترے میں مسائبی پڑھا میں مسائبی پڑھا کوئی فضائل نہیں ہمیں کوشش کرو جائے ہکی قدم ہمیں اگنھتی ہو ہکی قدم اگنھتی پچھاں بیٹھے ہو آئے تاں بیٹھے ہو ہمیں ہکی قدم اگنھتی ہو جی میں میرا دل لے مئی لے سوں میں سنو جی میں میرا دل لے میں مئی لے سوں میں پڑھا بڑی ذرخیز مٹی یہ ساری کچھی دی بڑا سونا پڑھ دا پہ آئے جیوے میرے تو پہلے اختر باس بڑا سونا پڑھ دا پہ آئے اور ساری ہی کچھی نے بڑے بڑے ہیرے پیدا کیتے توجہوں میرے پاس ہے تیران دنگاہ میرے پاس ہے بلکل دعا ہے کچھی کو دعا ہے اب باس دے بہن دی اسے دریائے سندھ کنارے تو گزر کے گئی ہے لہور بھائی جان جائیں دے پتر چھین تے کبر کلی میں بسم اللہ کرا اور تریخی میں آ دیا جائیں دریائے سندھ کنارے تھے یہ دریائے سندھ دا عرض بار ہم میل آئی دریائے تھٹھا مار کے ماندہ پی آ اگو دریائے کو تغیانی پچھوں فوجان دا در وہ دکھا دل کےڑے جیڑے دل ہے جو حسین وسے تھے ہائے نہ تھی میری سائن دے کہ دائے آگاہ وعد کے مشورہ دیکھ یہ دھیئے لی دی دریائے منج خزر نبی رہاں دے سندھ مار میری سائن دے یہ وعدہ دے دائی خاموش ہو جا اگر خزر تھے کوئی اوکی بنے تو میرے باب علی کو سلیں دے میں علی دی دھیئے کیا بات ہے کیا بات بابا میں نہ کر رہا تو آرے بچھڑے جی من میری سائن اچانا کی میری سائن دے دائے روایت کریں یہ سندھے دیاں پہ یہاں سے دریائے دیاں لہران تے گھوڑے سوار گھوڑا دڑائیاں دے گھوڑا دریائے چلا آیا رہ بندہ آیا جب میں دریائے اس عبور کیتا گھوڑے سوار کو یہ دے ہیامالا گھوڑے دی زین اچ کنڈ کر کے بہے گیا میں ایک کرا نہیں آکا جو میری سائنہ کے بیعت میں کچھ دے نہ سکھ دی میری سائنہ کے جو منگ نہیں مانگ ہاتھ سدھے کر جو منگ نہیں مانگ میں اتا کراں گھوڑے سوار دا متھا کوئی تمائن لگے تو رو رو کہ یہ کچھ آدھا بیٹھے جو میرے ہاتھ ہوں میں نہ ہاتھ تو ہوں ہی تھائیاں میں آگا آفرین 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 ملک شام سائن تو آلے ہوتے راضی ہوئے زرہ توجہ تک کر جو بھیرا دا نہ اب آس ہوئے تے بھین کو پورے ارہ بھی قبر دے جہاں نہ ملے بھرادہ نہ اب آس ہوئے بھین کو پورے ارہ بھیج تھوڑے دیں ہوئے میں شام ہی چھو آیا شام دا ملک پھر ہے ایران پھر ہے ہراغ پھر ہے کافی حجاج کعبہ ملن پچھے کوئی تریخ نہیں دے سیندی جو انہا ملکا دے ویچ غازی دے بہین دے کبر ہوئے کریم اللہ دا ہک کانونے ملن کانونے ذات واجب دا ہر گھر دے ویچ کریم اللہ ہک بندائی ہو دیاں پیدا کرے سی جیڑا پورے گھر دا مان ہو سی پورے گھر دا ناز ہو سی ہاشمی اندھے ویڑے دے مان دا ناہی عباس اٹھاوی رہ جب آدھرات لے پردہ داراں جنا تیاری کریں دے ہیں ڈھل جو کیتی ہے نا علیہ علیہ السلام دی دی ہر پردہ دار دا مون ڈھلا کے یا دی ویڑے دی مائیاں سر تے برکے پہنچا تو آدھے برکان دی مائزا میں ناہ میڈا برکا جناہ لے میں اس جوان دی شہادت شروع کی تی کربلا دے میدان جے کو بہو ہمارے مسلمانہ جے کو بہو ہمارے مسلمانہ مردان چو زیادہ عباس کمارہ نے پردہ داراں چو زیادہ عریہ علیہ السلام دی دھی کمارہ نے لئیہ علیہ و دریائے سندھے کنارے دے لوگو بڑے فہیم چہرے میرے سامنے موجود ہیں میں تو آدھے ہوتے ایک سوال کرے نا جنہاں کمینا جنہاں کمینا این گھر دے چھہاں مہینہ آلے کو ہکے دیں ہن ترائے دفعہ اٹھے انہاں بتری سال آلے کو کتنا مارے آلے کو نہیں آیا وہ بندہ مجلس تے جہاں ہے نہیں کیتا آفرین آفرین میں نو کر رہاں میں نو کر رہاں میں نو کر رہاں جنہاں کمینا این گھر دے چھہاں مہینہ آلے کو ہکے دیں ترائے دفعہ اٹھے انہاں بتری سال آلے کو کتنا مارے آلے کو بلکل میں قریب تو وین کراں میرے بعد بھی سمجھو میں آپ پڑھنے میرے چھوٹا بھی رہائے میری ساینہ دے بختان علا مدہ خان ہے بی بی قدم قدم دے محافظت فرماوے ساینہ دے مدہ خان جن دے رہویں میں تو یقین منائے جنہ دے ہون میں زواری تو آیا نا کافی سارے لوگ ہیں جنہ دے نال تھوڑی بوں بڑھویں قدورتاں قدورتاں بڑھویں مثلا جڑے جڑے مومن تے زادار لوگ ہیں میں سین دروزے تے بھائے کے وعدہ کی تے میں کہا ملک شان جڑے جڑی تے علی اکبر تے باس قرونن اج دے بعد انہاں میرا کوئی جڑا جگڑا نہیں کوشش کی تی کار تو جی حسین واس تے مری حسین واس تے وقت ذرا دیکھیں اپنے جیون دے لطف کے آئے بس ماتمی ہو زادارو میں اون جوان دے شہادت شروع کی تی ہے کربلا دے میدان جنہ دا قد ہر کہیں تو لمبہا قبر ہر کہیں تو چھوٹی ہے یقین ان صبح دے میلے شروع ہوئے میں بابا نوک کر رہاں یقین ان صبح دے میلے شروع ہوئے بندہ سن سن کے رو رو کے تھک کی ویند ہے بندہ تھک کی ویند لیکن ساری کچھی کو میرے لکھا سلام ہیں کچھی دے لوگ دن راحت مجلسان سن دن نہیں تھک دے اچھا میں ہی تھا ہی آنا ہائے 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 ملنگ سردار علیہ دے اہلی دیاں دے آسر دی قبر مہن چھوٹی ہے اور جنہ آئی ہائی نا اباز دی اما زوارن بن کے کربلا جنہ ملے غازی دی قبر تے آئی آئی میں قبر دو نٹھا ہے ولی سجاد دو دیکھ کے یہ کجا کیسا ہے سجاد میں پوچھے میرے غازی دی قبر ہے اے تک اہم بچے دی قبر ہے اے تک اہم بچے دی قبر ہے آہ کچھ دے ماتمیو جنہ بے سجاد دی رات باد گئیے تیادن دادی اما نروہا میدہ چاچا باچی ہو کچھ گیا اللہ مان اللہ مان میں نوکرہاں بابا نوکرہاں میں نوکرہاں میری سین کو ارے وین کو کمبکیے پہنچاوے میں نوکرہاں اللہ ترے وین کو کمبکیے پہنچاوے میدہ چاچا باچی ہو کچھ گیا جوانی اما حاشم میں کہوں آکھا ہے جو جناب عباس پڑھائے ایک جملہ ہے آب آکر پھر آجل دیا ایک جملہ ہے این مضمون دا نہیں میں بچے نہیں ستارہ سال تو میں اس مشہ نہیں جان کہ میں مضمون کوئی پڑھا دے جملہ کہ مضمون دا پڑھا میرا گھر کچھی چھے بکھا رہ چھے جی تو ذاکری شروع تھے ایک جملہ میں سننا آئی چاچ مفتی عابد حسین تو جانا میں پہلے پہلے سننا آئی اللہ جانا کتنے نیر ہوندھ رہی ہیں اوپڑھ دے پہنچے ہیں شہداد امیر قاسم دی گنڈری ٹکڑان دی گٹھڑی حسین گھینہ نے خیمے دے گو کھڑی ہے یتیم دی اممہ تھے حسین علیہ السلام آدمہ دین ہاں بھر جائی اممہ یہ تو ادا قاسم ہے ما مختصر جائیں گٹھڑی دو رٹھ ہے جنہاں گھران تے ہی رومنے ہیں جنہاں گھران تے ہی رومنے ہیں انہاں نے میری گالے ما مختصر جائیں گٹھڑی دو رٹھ ہے والا حسین دے پاس دیکھ گیا دینے اے ای ہو کچھ میرا قاسم حسین فرمینہ نے بھر جائی اممہ یہ ڈی چیز اللہ دی راہ جو قربان کرو گوش دا گھر آلان دا حصہ کتما ہوں گا ہے ماں تھے جو تری چھا حسین فرمینہ نے جیڑا توہاڈا بندہ ہاں او چاہیاں باقی خاک شفاہ بند گیا اللہ مانو ہا سلامت رامن بھائی جیڑے ماتم وست اٹھی پین ہا سلامت رامن جیڑا توہاڈا بندہ ہاں او چاہیاں اللہ مان اللہ مان بابا لو کر رہاں میری سینڈ توہاڈے ہوتے راضی ہوئے جیڑے حباس دے چولے زخمی ہتھا ننسی کے رک گئی آئی ہو سینڈ راضی ہو ایہا وجہ آئی جو جنابے سجاد پیادن ڈالی اماں میرا چاچا بچی ہو کچھ گیا اور اجوی ہر شہید اپنیاں قبریں ستے ہوئیں وحد عباس ہے جیڑا بیٹھے شہزاد اجوی ہر وے لے آ دے ہیو کچھ بیٹھے کہ میرے اللہ قدم بھیجے سین بار ہوئے کو میں انہاں کو لوانج کے پوچھ جنہاں نیزے ڈال میری بہین دا برکالہ ہے جوانی آن بھئی جوانی آن بھئی صبح دا جوانی یزیم گرمی دے وی دھیاں بہینہ نال رہا کے آئے ساری نبدی نہیں ہوں ساری تو ساری نہیں نبدی ہائے 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 میں بسم اللہ کرام بس میں مقارمہ زندگی دراز ہوئے علامہ محمد سکلین گھلو صاحب پہلے پہلے انہاں یہ جملہ آکھ آئی میرے بھائی حاجی عالم عباس دے میلے ستے کہ عباس وانگ نون جھکے یہ میں آپ کتاب دے ویج پڑھے صاحب زکر والعباس لکھ دن غازی وانگ نون جھکے غازی دے دوئے ہتھ ماہ سومان دے پیران دے وائن لگے مگر جیڑا جملہ علامہ صاحبہ آئی میں اسے رہے لائی وعالم عباس میلے سنن دا ودا ہم پتہ نہیں میں کتنا رننا تو آجے تک میری آواز آسی پتہ نہیں میں کتنا رننا کہ جائے میلے حسین ڈٹھے غازی دے دوئے ہاتھ ماہ سومان دے پیران دے وانگے لگے غریب تو ایلی اکبر دی لاز چھٹ گئی کہ میں جناب عباس کو حسین اٹھائے موہ چم کے پیادن آوکھے ادھار ودا چڑے نے جیڑے ہاتھ میری دھید پیران دے لائنی کیامت تک تیرے ہاتھ بلند را سن آجی پورا جائے سن بس آوکھے اجازت ملی جناب عباس ہوں اتنہ ہکڑو جملہ ہے جیڑا یقیناً سونا کر کے آخنا چانا گھٹ پڑھا ویندے گھوڑے دی زینی سوار عباس آکھا یا اللہ دا جلال آکھا اکھا سرخن نو لکھتے عباس دے ان دی دے جو میں بکھا شہر چکار دو دے دے اتنہ ہی تکو امیں سونے دے پرونے انداز دے ویج سونے انداز دے ویج یہ دو جملے سونے دے میں میں پیئے کرے نا اکھا سرخ چہرے دے جلال نو لکھتے باوز دے ان دی دے جو میں بکھا شہر چکار دو دے دے اتنہ امامت سوچن تے مجبور تھے یہ کہ اگر آج لڑ دائے تو کچھ بچدہ نہیں اگر آج لڑ دائے تو کچھ بابا بچدہ نہیں یہ میں دیکھ کے پیدا باوز جنگ لڑن دے ارادہ رکھتے ہیں ادنہا کا اجازت لیو تو انہوں کو الوانی کے پچھ گنا جنہا میرے دے پتران دے لاشاں تے گھوڑے بجائیں حسین دے ایک کے پیادن اچھا باتن لڑ جتنا لڑ سکتے ہیں لڑ جی میں دل ہاتھ ہے لڑ پار اتنا سوچ کے لڑے جتنا تو آج کاربلہ لڑسے ترے لڑن دے بدلے شام دے بازارا جنگ میری بہنہ دے سنگ بدلے اتھائی کی اشارہ کر رہاں رون دے ہو توارے ہیں زندگی اومن جنہاں اے سونس جو لڑ سم ہے بدلے اہلی دیاں دیاں کنہیں تیر سٹس کنہیں تلوار سٹس کنہیں خود کنہیں ذرہ سارے جنگ یہ تھی آر زمین تے سٹ کے حسین دے قدمت متھا مار کے علمالہ اٹھائے تروروں کے عادے کھڑیں اگر میں انہاں کو ماراں ایک کل میری بہنہ کو ماراں توتہاں میدے ہتھ میدے پچھو بان میں کو میدان گھنجل میں منج کے عادہ اوہ شامیہ جتنا مارنا ہوئے میں کو مار گھنو اہلی دیاں دیاں کنہ مارا ہے وہ ہتھ ہاں دے پاسے دے کیا دے کھڑو تے وہ ہتھ ٹکیج نپو میں وہ ہتھ کپیج نپو میں دین اندے بدلے آلیہ دے وے اچھا نہیں جو لڑا وہ مسلمانہ نہیں مارا بولو بولو مولا زندگی دراز کری مولا جوانیہ نصیب کری بس ماتمیوں زیادہ رو کلہ نیزہ دیتے حسین کلہ نیزہ چاہ کے ان گھوڑے دیدینی سوار اب آسا کھان یہ سین دے پتر دا جنازہ کھان زندگی ہوئی غلام بھائی کلہ نیزہ آدھن وانج کے نو لاکھ تو پانی منگ اگر ڈیمن چاہتا بات جنگ نہ کریں نا ڈیمن تو والتے کو دریادہ کنارہ صاف کرن دی جازت ہے کلہ نیزہ نال ترائے حملے کیتن جنابِ باس میں اپنی اکھا نال کتاب اچھ پڑھے چویسہ ہوتے کوچھ لانتے کمارے عباس لو ہستیاں اللہ دی کین آتج جتنا لڑ سکتیاں ہیں اتنا نہیں لڑیاں ایک جنابِ عباس مولا آنسو قبول کرے لو جی ہستی جنابِ امیر مسلم اور کچھی آلے ہو جنگی فنوم دے اتبار نال جنابِ عباس شگر دن جنابِ امیر مسلم استعا دن جنگی فنوم دے اتبار نال اور جنابِ امیر مسلم باب الحوائی جن کوفہ دے بھی جنابِ امیر مسلم بھی ترائے حملے کی تن ترائے مرتبہ فوج گین کے آئے نا لانتی محمد بن اشہ سکندی کوفی ان جتنے بزرگ میرے حق کے دعا کریں دے بیٹھے ہو سر چاہو دے ممین کراں ماتمی اوزادارو اے ڈوہیں ہستیاں جتنا لڑ سکدیاں اتنا نہیں لڑیاں کوفہیچ مسلم کربلائچ عباس مسلم تا نہیں لڑا ماتمہ کھماراں کوئی میری جوڑی کھمارے کربلائچ عباس ماتمہ کھماراں کوئی ماں سوماں کھمارے میں نو کھرہاں میں نو کھرہاں ماتمی اوزادارو گھوڑا موڑے عباس بزرے زادلان کرائے اگر پانی خیمیں پہنچ گیاں جتی ہوئی جنگ ہر ویسوں فوجہ ان چاہو گئی انڈی میں آسمان تے کالے بدل چھاوے نل اوڑ کوئی مرے دائی تیر کوئی مرے دائی پتھر آخری عزادار تو اکیڑا مو ملے جڑا غازی دماتم نکرے اکلان تیو گواد کیا دے عباس تو جنگ و دکرے نہیں تیریا بھینہ دکھے میں نو اگ لگ گئی ہے عباس موڑ کے دٹھا اکلان تیوار کی تے غازی دے سجا بازو کلم ہوئے آفرین آفرین میں نو کراں خیمان درے کیا دن میں سردار ماسوما دیویل بیلان دیوار کی تے غازی دکھ بازو کلم ہوئے آ دے لے اشکار دیویل اوڑ مچک دیاں دوریاں موئی پائیو دن دنو تیران دیل جڑے غازی دے مرید ماتم گھر کرو ہیں دے آدیو تیر تانت جھلے دائے مشاک بچے دے انہو تیرانیل تانت جھلے دائے مشاک بچے دائے اے کمینے آدل تیر مشاک اچ مارو آفرین 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 میں جنو کراں اے حالات میں داول سیمز گیڑی آلا تو زین دی کچھ جا کر رکھیں دے کھڑے ابباؤس لڑ داودائے بتانا لے او جنالم جھڑے آئے ماں سو ماں دی آوازان دی بابا میرا مردائی تمرانڈے اپڑے کو سارچا حسین دی کو لہائے آدل کو ہڑا اپڑے دو آجمہے اپڑے دو ایندہ اللہ مان اللہ مان اوہ سلامت راوین جڑے ابباؤس دا ماتم بے کھڑے لے اوہ ماتمی آجنا پانی چھ تیر لگائے ابباؤس دی آوازان دی راوہ اور اوہ باس گھینوان اوہ جتا فوجہ دلدھے رہجوں میں غازی گھوڑا موڑے آئے اوہ سائند دو ایات کمارتے آئے آدل میں تو دور نہ لائے نہ ٹور سکدا اوہ تروٹ کمار غریب دی گئی یا سیدہ اتھائیں چھوڑی میں دائیں تھوڑا آواز ریچا مہلے سے ہو گئی میرے اسے دی حسین آئین میں داول غریب قلوب آگو نظر آئین بازو چائنیز چومنیز ہان اللہ کیا دن میں بھولنا یا یو ہاتھیں جنہ نال بہینہ دے خیمے لیندہ جنہ نال بہینہ دے بردے بڑیندہ حسین آباؤز دی لاؤشتہ آئین آدھن آباؤز میرے نال امداد کرا تھے کو خیمے گھر میں لیا غازی دیا و آدھا دیا میں دی لیا شلہ جاہ میں اکبر لئی عباس نے رو علوایا اوہ میں دے داریا دین شک کے تلیا تو ساہوں کا اکبر چاہیا اوہ توانے گالویچ اکبر آئے اوہ بھائی بھائی توانے پہترائی سا تو نبھایا اوہ میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھک کا وی سا آئے آہ آئے آہ آہ آہ